مہاں پوروت 188 فولمبری کے مہا لکشمی مندر میں راکلی نواز ڈوڑ بھی ہیرا سے نکل کر بھگوان سیدھے فولمبری میں پہنچے اس گاؤں میں مہا لکشمی کے مندر میں بھگوان آسن پر ویراج بان ہوئے یہاں مندر پتھروں سے بنا ہوا تھا بایسہ نے سہجی جگیا سا باب سے بھگوان سے پوچھا بھگوان اس مندر کو کس ویقتی میں بنو آیا تھا اس پر بھگوان نے اتر میں کہا ماتا اس گاؤں میں ایک گری برامن تھا وہ بکشا مانگ کر اپنا جیون کا نروہ کرتا تھا ایک دن اس کے گھر میں کوئی ایک ویپی آیا وہ راستے میں ایک سان سے موٹے کپڑے کی تھیلی میں پانی سمجھ کر بھر لیا واسطہ میں اس کے سان پر وہ پانی کی طرح ترل سدھ رس تھا اس نے اس پانی کی تھیلی مشک کو برامن کے برامدے میں کھنٹی پر ٹانگ دیا وہ اس ویم کسی کام کے لیے وہاں سے کہیں چھلا گیا اس پانی کی تھیلی کے نیچے ایک تھال پڑا ہوا تھا اس پر اس ترل پدار کی کچھ بھوندے ٹپکتی رہی اس گھر کا سوامی وہ برامن جب گھر میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ تھال سونے کا بن گیا ہے میں سمجھ گیا کہ اس تھیلی میں کوئی ویشیش پرکار کا رس ہے جو اپنے سپش ماتر سے دھاتو کو سونا بنا دیتا ہے اسی سمیں اس نے اس تھیلی میں ویدیما رس کو کسی دوسری تھیلی میں انڈے لیا اور اس پتھک کی تھیلی کو پانی سے بھر کر اسے کھنٹی پر ٹانگ دیا تھوڑی در بعد پتھک وہاں آیا اور پانی کی تھیلی لے کر چلا گیا اس کے بعد اس گھر کے مالک اس برامن نے گھر کے اریک برتنوں کو اس رس کے سپش سے سونا بنا لیا ایک گریب برامن بڑا دنوان بن گیا اس نے پھر اسی دن سے اس مال اکشمی کے بھوے مندر کا نرمان کیا بھوان نے اس رات کو اس مندر میں ہی وشرام کیا تینا کہے تو بھوان نے یہاں ساداراں روپ سے اپنا سنبند دیکھ کر یہاں شکتی کا نکشیف کیا ہے مندر نرمان کی کہانی کے انترگت بھوان نے جس سد رس کا اولیک کیا ہے اس میں کس دیوتا کی شکتی کارے کرتی ہے اس کے اتر میں کہا گیا ہے کہ اجڑ مایا کے سمرتے سے یہ کارے ہوتا ہے بھومی کے انترگت جو جڑ دروے ہے دن دولت ہے اسے بہا نکان لے کے لیے دیوتا کا سمرتے ہی آدار ہوتا ہے کیونکہ دیوتا پرکھاش روپ ہے جیسے بھوان نے جوگیشری میں کھجانا ہونے کی بات کہی تھی آنکھ میں انجن ڈال کر کوئی وشیش ویکتی بھومی میں چھپے کھجانے کو بتا دیتا ہے تو وہاں مایا کے اجڑ روپ کا ہی سمرتے کارے کرتا ہے پیدیاونت بٹی کو بھی سونا بنا دیتا ہے تو دیوتا کے سمرتے سے ہی یہ سمبھو ہو پاتا ہے اس پرپنچ میں پریورتن ہوتا ہے پہ دیوتا کے سمرتے سے جیسے تامبہ سونے میں پریورتت ہو جاتا ہے لوہے کا بھی سونا بن جاتا ہے تو اس میں لوہے کا کالا روپ چمکدار پیلا سورن ہو جاتا ہے آنکھ لیلا کرمانک پوروارد وان 88 یہاں سمپورن ہوتی ہے لیلا کرمانک وان 89 گدانا گاؤں کے وندے میں راتری نواز دوسرے دن فلمری سے نکل کر بھومان گدانا گاؤں میں پہنچے وہاں گاؤں کے اندر سومنات کا مندر تھا سب سے پہلے بھومان سومنات کے مندر میں جئے اندر چوکی پر بھومان آسنست ہوئے اس مندر میں لوگوں کی بیڑ اور شورگل بہت تھا اس لئے بھومان کو وہاں کا ستان ستوست نہیں لگا پھر وہ گاؤں سے باہر وندے کے مندر میں جئے وہاں مندر کے اندر چوکی پر بھومان بھراج مان ہوئے اس رات بھومان نے بکتی جونوں کے ساتھ وہیں وشرام کیا لیلا کہتو بھومان نے سامانے رکھ سے سمبند دیکھ کر اس ستان پر شکتی کا نشیب کیا انگ لیلا کرما پورواد 189 یہاں سمپون ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی شری چکردہ سوامی مہاراج جی کا رد پور سے ایلورا تک کا پرواس پورن ہوتا ہے اب اگلا بدانہ سے مہاراج ویرول تین کلومیٹر یا چار پانچشے کلومیٹر ہے زیادہ دور نہیں ہے تو یہ پرواس یہاں سمپون ہوتا ہے بھومان سے چکردہ مہاراج نے چودہ دن لگائے رد پور سے ویرول ایلورا آنے کے لیے اور راستے میں چودہ گاؤں میں مقام کیا دندوت پڑا جے سری چکردہ سوامی جی کی اب اس کے بعد ہم ویرول کی لیلایں کریں گے دندوت پڑا ویرول کی لیلایں 190 سے لے کر 243 اور 54 لیلایں ہیں ویرول کی جب اس کے بعد آپ لوگوں کو سننے کے لیے ملیں گی آتے رہیے سروگی شریف چکردہ سوامی یوٹیوب چینل پر دیناوں کو سننے کے لیے جائے شریف چکردہ سوامی nunca پڑا سوامی سوامی meüzik gonna موسیقی